پولیس سے باتانے سے پہلے وہ وکیل سے رائے لیا اس وکیل نے وہاں سے جا کے پوری اس پر خبر کر دی ہے کہ یہ تو پاکستان ہی ہے چار بچوں کے ساتھ رہی ہے تب ہی پولیس کو پتہ لے گئی ہے دوستو ابھی ہم رگوپورا میں موجود ہیں اور آپ جان رہے ہیں کہ سیما جو ہے یہ لڑکی پاکستان سے آ کر کے سچین کے گھر پہ رہ رہی ہے ان کی بیوی بن کر کے چار بچوں کے ساتھ آئی ہوئی ہے فلحال میرے ساتھ سچین کے چاچا جی موجود ہے انہی سے بات کریں گے سیما کہاں ہے سیما سوہے سے گئی ہوئی ہے پریسان ہے وہ ہوسپٹل گئی ہوئی ہے سچین سچین بھی گیا ہوا ہے آپ سے ہی تھوڑا بات کریں گے جس طریقے سے سیما آئی ہے پاکستان سے بھارت میں نپال کے راستے آپ سیما سے خوش ہیں یا پھر آپ کو بھی ڈاؤٹ ہے کچھ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اسے ہم نے ایسٹ کر لیا ہے بچوں کو بھی کر لیا ہے اس کو بھی کر لیا ہے چار بچے ہیں چار بچے ہیں اس کو بچے کو اس سے بھی زیادہ پیار دے رہے ہیں یہ آپ کو کب پتا چلا ہے کہ سچین سادھی کر لیا پاکستان کی لڑکی سے یہ کب پتا چلا یہ تو ہمیں تب پتا چلا لیتا مہمان یہاں پر پولیس آئی تھی گھر پر پولیس آئی تھی دو بار تب پتا چلا لیتا کہ وہ سچین لڑکا لے آیا ہے ہمیں اس بات کی کوئی جانکاری نہیں تھی سچین پہلے ہم بیٹکر نگر میں رہ رہا تھا پڑیسے 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 پڑیس بکیل سے پہلے پولیس سے باتانے سے پہلے وہ بکیل سے رائے لیا بکیل کے پاس گیا ہے کہ جی مجھے تم سے کوئی بات کرنی ہے بکیل صاحب کہ کیا بات کرو گی کہ ایک آن تمہیں بات کرنی ہے یہ بیٹھی کا یہ بچے ہیں یہ میری بیوی ہے اور ہم وہ جو ہوتا ہے کورٹ میں جو کرنا چاہتے ہیں کہ جی ہو جائے گا تو اس نے بولا کہ ان کا وہ دکھاؤ کارڈ تو سب سے پہلا وہ اس کا جو پاکستان کا کارڈ تھا وہ دکھایا ہے تو وہ بکیل بلکل چوک گیا ہے کہ کل ہو جائے گا یہ تو کل آنا اس بکیل نے وہاں سے جا کے پوری اس پر خبر کر دی ہے کہ یہ تو پاکستانی ہے چار بچوں کے ساتھ رہی ہے تب ہی پولیس کو پتہ لگی ہے بکیل نے پول کھولی ہے بکیل نے پولیس کو پھول کیا پولیس نے پھول کیا پھر پولیس گھر پہ آئی ہے تب جا کے یہ پتہ پڑھئی ہے کہا جا رہا ہے کہ یہ مارچ میں سادھی ہو گئی تھی نیپال میں ہو گئی تھی اور لگا بھا کہ چار تین مہینے ہو گئے ہیں تین مہینے بعد آپ کو پتہ چل نہیں ہم ایسا ہمیں اتنی جانکاری نہیں تھی کیونکہ رات صبح کو چھے بجے دکان پر جاتا تھا نو بجے رات کو دس بجے آتا تھا ہم جہاں سے جاتے ہیں نوڑا کمانے کے لیے سات بجے جاتے ہیں دس بجے آتے ہیں سچین کیا کرتا ہے سچین ایک کرانے کی دکان پر کام کرتا ہے دکان پر کام کرتا ہے پبجی کھیلا کرتا تھا ہاں پبجی کھیلا کرتا تھا پبجی کے دوران ہی اس کو لب ہو گیا اور پھر اس کے بعد دو تین سال سے ان کے بعد چل نہیں تھی ایک سوال یہ ہے کہ جس طریقے سے چار بچے کو لے کر کے یہاں آئی ہے ٹھیک ہے لیکن وہ کسی کی آل لیڈی پتنی رہی ہے ٹھیک ہے اور پھر یہ دوسری شادی ہے تو کیا گرانٹی ہے کہ پھر وہ رہے گی دیکھو اس بات کے لئے گرانٹی تو میری بھی نہیں ہے میں کب تک رہوں گا اب وہ تو وہ جانے وہ سچین کا آپ کا سلام علاج کیسے رہیں گے کیا کریں گے سچین جو کیا ہے آپ اس سے خوش ہیں دکھی ہیں یا آپ اس سے سمجھانے کا پریاز کیا ہے جی سارے ہی خوش ہیں بچتی خوش ہیں پوری سنتوشت ہے سب پھر خوش ہیں یہاں سے آج پاس کے چھتروں کے آج پاس کے جو گاؤں کے ہیں دس دس کلومیٹر بھی سیدی تو وہ خوش ہے سیما ابھی کیا کر رہی ہے مطلب کھانا بھی بنائی ہے کچھ کی کر رہی ہے گھر کا کام کر رہی ہے نہیں تو وہ میٹا سے نہیں ہو دس بجے تک میٹا ہو دیتی ہے ابھی کچھ نہیں بنا رہی ہے مطلب پورے پڑیوار گاؤں کے لوگ سبھی لوگ سیما کے آنے سے خوش ہیں سنتوشت ہیں سارے آج پاس کے لوگ بھی آ رہے ہیں سب سنتوشت ہے دوستو یہ چاچا جی ہیں اور سچین کے چاچا جی تھے اور ان سے ہم جاننے کا پریاس کیے ہیں کہ یہ انہیں پتا تھا کہ نہیں پتا تھا یہ بتا رہے ہیں کہ نہیں پتا تھا کہ کب سادھی کیا ہے کب کیا کیا ہے جب پولیس آئے اس کے بعد چاچا کو پتا چلا کہ لڑکی پاکستان کی ہے سیما نام ہے اور وہ سادھی کر کے یہاں پر چار بچوں کے ساتھ آئی ہے میں نوین کمار نیو بھارت جہد